مرز جمیرات 28 دسمبر 2023 کو انجم ویلفر اینڈ چارٹیبل ٹرس کی جانب سے اجتماعی شادیوں کا اناخات کیا گیا نئے جوڑوں کو انجم ویلفر ٹرس کی جانب سے ضروری اشیاء فراہم کیے گئے آئیے دیکھتے ہیں آئی ایم وائز کی یہ خاص ریپورٹ موسیقی موسیقی بارک اللہ بارک اللہ لکھ و بارک علیک و جمع بینکمہ فی خیر جزاک اللہ تیرے لیلہ حمد رکھا میں شکریہ اطا کرتا ہوں میں جنہا محمد ریحان علیہ حان سے جزائر کرتا ہوں جو سامنے لائے میں ستر محترم سے حضرت میں جزائر کرتا ہوں حضرت مولانا حافظ شبیر حمد صاحب رشاہید آمد ترکاتو میں اس موقع پر جہاں اجتماعی شادی ہیں انجوم الفیر ٹرسٹ اور ان کے ذمہ داروں نے منقیب کیا ان اجتماعی شادیوں میں شہر کے بہت سارے محضز علماء کرام تشریف رکھتے ہیں اس موقع پر شہر کے تمام مالداروں سے میں گزارش کروں گا ایک نظر ان بچیوں پر ڈالیں ایک نظر ان نوشہوں پر ڈالیں ان کا بھی نکاح ہوا ہے ان کی بھی شادی وہ بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اشارت فرمایا نکاح کو اتنا آسان بنا ہو کہ زنا مشکل ہو جائے لیکن جس دور سے ہم گزر رہے ہیں وہاں نکاح مشکل ہو گیا ہے زنا بہت آسان ہو گیا ہے اس لیے میں گزارش کروں گا شہر کے تمام عمرہ سے بلکل آسان اور سادہ نکاح بنائے نکاح کے عمل کو تاکہ غریب لوگوں میں یا کم سطح کے لوگوں میں یہ دشواری پیشنہ آئے وہ یہ سوچنے پر مجبور نہ ہو جائیں کہ ہمارا اللہ کیسا ہے کہ ہم کو کچھ نہیں دیا ان کو بہت کچھ دیا ہے اس سے ناومیدی پیدا ہوتی ہے میں گزارش کرتا ہوں کہ نکاح کو بہت آسان بنائے بہت ہی آسان بنائے بہت ہی آسان بنائے اور اس موقع پر یوٹیوبرز خصوصی میں منع کر رہا تھا پھر اصدار کر رہے ہیں جہاں کوئی فنکشن ہوتا ہے جس میں ایم پی ہو ایم ایل اے ہو سی ایم ہو ہزاروں یوٹیوبرز نظر آئیں گے اس طرح کے پروگرام میں کیا کسی یوٹیوبر کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے یہ بہت شدت سے مجھے احساس ہو رہا ہے میں آپ کو بھی مبارک بات دیتا ہوں کہ آج کے پروگرام کو آپ نے کور کیا اللہ تعالی برکتہ اس کی جانب سے جو ہے آپ کے کیا خیالات ہیں اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ جیسا انجو ملہ سوشن کے طرف سے جو شادیاں ہو رہی ایک قیم امجد بھی اور علی مولا میرے پاس ہے ہماری تمنہ ہے کہ غور غریب بھئی کو بچے بہت سارے بیٹھیں اور کہتے بھئی کو بچے ہیں کے شادیاں نہیں ہو رہی کئی پیسے والے ہی کئی ہمارے ادارے ہی بڑے بڑے ادارے جیسا کہ یتیم خانے میں بہت پیسہ آئے جیسا کمیشل کے پاس لبے مجید میں بہت پیسہ آئے سٹی مارکیٹ میں بہت پیسہ آئے کئی ہمارے بڑے بڑے گزرگاں بھوٹ پراپٹیاں رکھو ہیں اور پیسہ بھی رکھو ہیں جو بیس پچیس سال پہلے اللہ تعالی جو ہدایت دیا تھا پہلے کے ادمیان کو غور غریب بچے کے شادیاں کرنے جو اپنے بچے سمجھ کو جو شادیاں کرتے تھے اب ایک بیس پچیس سال سے پندرہ سال سے شادیاں نہیں کر رہی خالی ان کے گھران دیکھنا ان کے جروح بچے دیکھنا ان کے پراپٹیاں رہنا ایسا زمانہ ایسا ایک ماحول بنانی مسلمانہ جو مسلمانہ کے پاس پہلے راز تھا وہ اب راج نہیں ہے کیا آواز دیکھیں گے دیو کبھی بھی قربانی کا گوش کٹ ہے شام کو پورا قربانی ہویا تھی تھی آج فرجہ میں رکھو کھانا مہینے مہینے پندرہ دن رکھو کھانا ایسا ایک ماحول بنا لی میں سب سارے مسلمان بھائیان سے بھانا سے اور گزارش کر رہوں ایسا ایک ہر محلے کی مجید جو ادارے میں پیسے ہیں جو قوم کے پیسے ہیں جو مدرسیہ میں جو ہر جگہ پیسہ ہے وہ پیسے میں ہر گلی گلی میں ایک پانچ پانچ شادیاں کرو دیو ہماری قوم بہت پریشن ہے کام بھی جو جوڑے کے پیسے پوچھتیں جو جہزان کے پیسے پوچھتیں کام بھی جو فاسی لے لینا زہر دل کو مارنا ایسا یہ ہماری قوم میں بہت ہوگا ہے میں سارے نوجوانوں سے بھی پوچھ رہوں یہ قورت اپنا گھر چھوڑ کو آتی ہے کیا واسطے بیس سال پندرہ سال انیس سال کے بعد اپنا گھر چھوڑ کو اپنے بھائیاں اپنے بہنوں کو سب کو چھوڑ کو اپنے ماباپ کو چھوڑ کو ایک نوشو کے واسطے ابھی حضرت بیان کرے تھے خبول کیا کرکو وہ خبول کیا کہ میں کتی برکت ہے معلوم گیا اللہ کے نبی بولکو ہی آج ہمیں وہ رواج نہیں کر رہی آج ہمیں ہر مسلمان ہر جگہ مار کھا رہا ہے اللہ کے واسطے یہ چھوڑو ہر ایک بھئی کو بچی کا ہر ایک قوم کا کونسی بھئی رندے بھئی کو بچی اس کا ہاتھ اگر چھوٹی مٹی غلطی رہی اگر نئی جمعہ تمہارے پاس ان کے ماباپ کو پہنچا دالو زہر دال کو مارنا یہ فاسی دال کو مارنا ہر ادمی غیر قوم میں ہماری قوم کا بہت بدلامی ہو رہی ہے کیا واسطے کہیں گے ہر جگہ جو زہر پی کی کلاب میں پڑ گئے کان دے گے تو بھی ہماری قوم کو یک شیطان کا فطرہ ہو گائے ارہ چلو بھی بھئی ایک بھئی کو بچی گنے ہمیں لینا دینا کیا بھی نہیں اللہ تعالیٰ دینا ہمیں لینا آج جو قوم تمہیں کیا بھی نہیں سکا ایک رپا نہیں سکا نکاح کرو اپنی عورت سے وہ عورت کے خدم سے آج اللہ تعالیٰ تمہیں نوازتا ہے میں سارے مسلمان بھائیان کو قوم کے بڑے بڑے لڑ رہا ہی جو بھی رندے قوم کے لڑ رہا ہی آج ان کے جو بھی الیکشن میں جیت تھی ان ان کے گھران ان ان کے پریبار کا دیکھتی ہیں آپس کی قوم کی بھلات گیا گیا شیطان کا تمہیں نفرت تھٹو مسلمان آسو بھی ایک مسلمان ہو کو بھائیان بھائیان کے سکا ہر بہن کی شادی ہر بھائی کی شادی ہر لڑکے والے بھی رندے کچھ غلطی کری تو بھائی کو بچی ان کے ماں باپ کو بٹھاؤ دیکھو میں نہیں جم رہا ہے منجھے یہ خصہ ایسا ہے تمہاری بھائی کو بچی منجھے نئی جم رہاگر کو ان کے گھر کو پہنچا دا لو اللہ کے واسے یہ فاسی دالنا ظہار پلانا یہ سب چھوڑ دا لو ساز بھی بھو اپنی ماں اور بیٹی کے سکا چلو ہر گھر خوشی خوشی رہتا خدا بھی میرے طرف سے سارے دلہ دلہ ان کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں دعا کرتا ہوں اللہ ان کے زندگی میں سکون آرام دے اور رمستان بھی کا بہت بڑا تعاون ہے اللہ اس کو خبول فرمائے یہ جو کام جو ہمیں سٹارٹ کرے جو ہماری ٹرش کے جو دوست جو ہمارے میمبر سی ہمیں سب مل کو ہمیں کس کے پاس بھی چندہ لے کو یہ کام نہیں کرے انشاءاللہ اس کے بعد اور بھی ہمارا کنٹینیو ہاتھا ہے پروگرم جب تک اللہ ہمارے دوست ہمیں سب حیات میں ہیتی ہیں انشاءاللہ یہ ہماری ٹرش سے کام چلتے چھتا اور ہمیں آئندہ ہمیں ہر آر ریلیجس ہندو مسلم کرسٹین سب کوئی بھی ریلیجن کے ہندے سب کے بھی ہمیں اس اچھے میس میریجس کرنے کا پروگرم بنا لے کوئی انشاءاللہ بہت زلدی اتنہ بھی معلومات کراتی تمہارے چینل سے شایدی کے علاوہ ہمیں ڈیل ایسس کراتی ایجوکیشن کو سکولرشپ دیتی اور تمہارا میڈیکل جو بھی میڈیشنز جو جو افرڈ نہیں کر سکتے ان کو ایک ہمارے حساب سے ان کو مدد کرتی اگر آپ سے کوئی ملنا چاہتا ہے ہمارا نمبر ہے نا نمبر سے کانٹرٹ کر سکتی جو انجوم جو شایئر میں جو کام کر رہی ہے میں چاہتا ہوں ہر محلے میں جتنے بھی مسلمانوں کی محلے ہی بنگلو سیڈی میں سب جگہ کر دے تو بہت اچھا ایک پیغام جاتا آج ہمارے بھائی کو بچے ہو یا مرد بچے ہو آج بہت خراب حالت ہے خاص کر میری خوم کے جو ایسے ہر محلے میں اگر کام کیے تو ہر محلے کے بھائی کو بچے کو یا مرد بچے کو وہ سے سہولت ہو جائے یہ آج ایک ایسا میسیج ہے جو پیسے والے ہی ہمارے خوم میں ان کو یہ دیکھ کے سکھنا کلی بڑے گاڑیاں اور بڑے گھران بن لے کرنے سے نہیں ہوتا ایسے گاڑا تو خوم میں ایک جو بیداری ہے وہ اچھا ہوئیں گے کہ میں بولنا چاہتا ہوں اللہ علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ بہت خوشی اور مسرط کا موخہ ہے کہ اسٹم آئے شادیوں کا اعلان کی انجد بھائی نے اور ایک بات کیا ہے بلے تو بہت سارے لیڈران ہیں یمیلیز ہیں کونسلر ہیں بہت سارے لوگ ہیں مگر اپنی ذاتی ملکیت سے ایک چھوٹی حساب سے اتنا بڑا کام کر رہے ہیں بہت خوشی کا موخہ ہے میں مولا علی مولا اور انجومن کے چیئرمن انجد بھائی کو میں میرے دل سے خوشی کر رہا ہوں کہ آپ نے دل کی گہرائی سے میں آپ کو شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ ہم جسوں کا آپ نے اس نے اس ایسے بہا برکت کام میں بلایا ماشاءاللہ میں آپ کو خوش بہا برکت دے اسلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں پہلے تو سب سے پہلے اس انجومن کے عہدداروں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں جنہوں نے یہ اتنا بڑا کام کیا اور اس کے بعد میں اپنے بھائی اپنے دوست مستان بھائی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس میں بہت سے بڑا حصہ لے کر مدد کی ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ چھوٹا موٹا کام نہیں ہے بہت سے لوگوں کے شادیاں ہو رہے ہیں لیکن اے شادی یہ شادی جو ہے سنت کے مطابق ہوئی ہے ابھی میں اس انجومن کو تعریف تو نہیں کر سکتا کہاں پر ہمارے ایکس کار پر پہلوان بھی شاہ موجود ہیں انہوں بھی انشاءاللہ ارادہ کریں کہ رمضان سے پہلے انہوں بھی شادیوں کرنے کا ارادہ کیا ہے میں سمجھتا ہوں یہ تو پہلے تو شروعات پانچ سے ہوئی ہے انشاءاللہ ہوتے ہوتے آگے اور بڑھیں گے کام اور میں میں ہر انجومن والوں سے گزارج کرتا ہوں ہر اداروں سے گزارج کرتا ہوں کہ ایسے کاموں میں ہاتھ بٹا ہے بہت سے کامیں ہاتھ بٹا رہے ہیں لیکن اس کام کی جو ہے بہت سا سواب ملتا ہے اور میں انجومن والوں سے درخواست کرتا ہوں کہ پہلے جب ارزی آتی ہے تو اس کی تاخک کریں تاخک کر کے شادی کے لئے آگے بڑھیں یہ نہیں کہ وہ ارزی لاکے دیا ہے ملڈے نکھا پڑھا دیے اللہ تعالی ان سب نوشوں کو دلنوں کو اور اچھے سچھا رکھیں دونوں مل کر ایک اچھی نئی زندگی گزاریں اور ان کو ریکر کے شادیاں کریں تو میں سمجھتا بہت اچھا ہوگا اتنا کہتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں پھر ایک بار میں اس انجومن کو اور مستان بھائی کا شکریہ آدھا کرتا